سجدنا شفیانا حبیبنا وطبیب خلوبنا وخاصم رزقنا ملانا محمد وعلا آل محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ وسلم علیکہ یا نبی اللہ صلی اللہ وسلم علیکہ یا نور اللہ وعلا لکا واصحابکا وازواجکا و اہل بیتکا جمعین دل میں تیری یاد صدا دیکھتا رہوں دل میں تیری یاد صدا دیکھتا رہوں میں عشق محمد میں خدا دیکھتا رہوں میں عشق محمد میں خدا دیکھتا رہوں بات تو کرتا ہے خدا پیارے نبی سے بات تو کرتا ہے خدا پیارے نبی سے میں خود میں محمد کی عدا دیکھتا رہوں جب تک ہم اپنے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوں کی نخل کو شامل نہیں کریں گے ہم بھی رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی بات کو پہنچانے کے خابل نہیں ہو پائیں گے تو ہمارا یہ اجلاس ماہ رمضان المبارک کی دوسری تاخرات کا اجلاس ہے اور حسب دستور مجلس ذکر کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور ما شاء اللہ بڑے بزرگوں کے ساتھ ساتھ نوجوان اور نوجوانوں کے ساتھ ساتھ یہ پیارے پیارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی کسی نہ کسی بہانے سے جو باہر رہتے تھے اب اندر آگئے ہیں اندر آ کر کہ اب یہاں پر بیٹھ گئے ہیں تو میں اللہ سے یہ امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والے دنوں میں ان سے دین کا کام لے ان سے دین کا کام لے کچھ تو ہے مسلحت کل تک جو بچے آزاد پھرتے تھے کل تک جن بچوں پر کسی طرح کی کوئی بندش نہیں تھی وہ کسی بھی وجہ سے ہوں آ کر کے سونے والے لیٹنے والے پھرنے والے وہ سب اپنا آرام چھوڑ کر کے یہاں ابھی سے بیٹھ رہے ہیں تو آنے والی دنوں میں اللہ ان سے بڑے بڑے کام لینے والا ہے اور انشاءاللہ لے گا تو آج ہم اور آپ اللہ کو یاد کرنے کے لیے اللہ کی یاد دل میں تازہ کرنے کے لیے ویسے ہر مسلمان اللہ اللہ کرتا ہی رہتا ہے اللہ اللہ کرتا ہی رہتا ہے اللہ اللہ بولتا ہی رہتا ہے چلتے پھڑتے اٹھتے بیٹھتے ہمارے نبی نے ہم کو سکھا دیا ہے تم ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہو مگر اس کے باوجود یہ سب کرنے کے باوجود بھی خاص طور سے اس طرح کی مجلسوں کا احتمام کرنا خاص طور سے اس طرح کے پروگراموں کو مناخت کرنا خاص طور سے جن راتوں میں ہم سو کر کے کل تک گھروں میں گزارتے تھے ان راتوں کو آ کر کے مسجد میں اللہ کی یاد میں گزارنا یہ کیا ہے یہ اپنے آخرت کے تیاری ہے یہ کیا ہے یہ اللہ کے جنتوں کی جنتوں میں سے ایک جنت کی کیاری ہے آخرت صلیم نے فرمایا کہ اے میرے صحابیوں جب تم جنت کی کیاری سے گزرو جنت کے باغ سے گزرو تو وہاں رک کر کے جاؤ وہاں ٹھہر کر کے جاؤ وہاں سے فیض حاصل کر کر کے جاؤ تو صحابہ نے عرض کیا کہ جنت کی کیاری کیا ہے جنت کا باغ کیا ہے جنت کا باغ کیا ہے آخرت صلیم نے فرمایا کہ جہاں کہیں بھی لوگ لوگ جمع ہو کر کے مجھے یاد کریں اور مجھے یاد کرنے کے لئے سب مل کر کے یاد کریں تو وہ جنت کے کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے تم دنیا میں ہی جنت کے کیاری میں جانی آنے کی عادت بناو کل اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس جنت میں داخلہ فرمائے گا جس جنت سے ہم اور آپ یہاں آئے ہوئے ہیں ہے نا کہاں سے آئے اممہ کے پیٹ سے اس سے پہلے کہاں تھے باوہ کی پشت میں باوہ کی پشت میں اس سے پہلے کہاں تھے دادا کی پشت میں اب ایسے ہی پورا چلے جاؤ پورے چلے گئے تو کہاں سمٹ جائیں گے سب مل کر کے حضرت آدم علی صلی اللہ و تسلیم کے پشت میں سمٹ جائیں گے جتنے ہیں جتنے ہیں نہ کوئی ذات نہ دھرم نہ جماعت نہ یہ نہ وہ سب کے سب سارے انسان سارے انسان ایک آدم کی اولاد ہیں یہ اسلامی عقیدہ ہے اسلامی عقیدہ ساکھ سکرہ ہے ایک آدم سے ساری دنیا ہے ایک آدم وہ ہے جس کو رب نے پیدا کیا جس کو رب نے پیدا کیا اور ایک آدم سے ہی ایک ہوا پیدا ہوئی آدم سے پیدا ہوئی ہے وہ الگ سے نہیں پیدا ہوئی اسی لیے آدم میں ہوا ہے ہوا میں آدم ہے مگر جدا بھی ہیں مگر ایک جیسے بھی ہیں تو یہ دونوں کہاں تھے یہ دونوں کہاں تھے جنت میں تھے تب جب ج envy جإننت میں تھے جننت سے یہاں بھیجے گئے کہاں بھیجے گئے یہاں بھیجے گئے دنیا میں بھیجے گئے اب جب دنیا میں آئے ہے تو پھر کہاں جانا��ے پھر کہاں جانا delegates جننت کو ہی تجانا جانا آپ گاؤں کو جاتے جاوح نانی کی گاؤں کو دادی کے گاؤں کو کہاں کی ایک جاتے جانے کے بعد راتے وہاں پرمننٹ ہے نہیں ہمیں اببہ کے گھر کو آتے ہمارے گھر کو آتے کیا یہ ہمارا گھر ہے بلتے ہیں کب تک جب تک یہ دم ہے دم نکل گیا تو جس گھر میں آپ ہیں وہ گھر والے بلتے ہیں اب یہ تیرا گھر نہیں ہے گھر والے بلتے ہیں کتے گاتے بھی بناو تمہیں پانچ لاکھ کا بناو پچاس لاکھ کا بناو گھر والے سب ملکو بلتے ہیں اب تیرا گھر نہیں ہے یہاں سے باش اٹھ ہو جانا آپ جانا ہے تیاری کرنا ہے کہاں اگلے گھر کی تیاری کہاں کی تیاری وہ خبر میں جانے کی خبر میں جانے کی شمشان میں جانے کی خبرستان میں جانے کی کود کر کے پہاڑوں سے گر جانے کی ہوا میں اڑ جانے کی یا پھر درندوں کا شکار ہو جانے کی آپ جیسے بھی ہو جب موت آئی مر گئے تو جو ہے کیا ہے حدیث پاک میں آتا ہے تم جس حالت میں بھی مرو اللہ تبارک و تعالی تمہیں کل خیامت کے دن ضرور اٹھائے گا ضرور اٹھائے گا اور تم سے پوچھے گا تمہارے عامال کا تمہارے کرموں کا حساب ہوگا حساب ہوگا نہیں ہوگا ہاں گھر میں امام باوا پاس سو روپے دیئے تو شام میں حساب پوچھتے کیا کیا لائے وطرکاری کیا لائے چاول کیا لائے کیا لائے کیا چھوڑا حساب دے معلوم نہیں رہتا ہوں کوئی چاول کیسا بکتے معلوم نہیں ٹماٹے پیاس ترکاری کیسا بکتی معلوم نہیں تھیل کیسا ہے مارکٹ میں معلوم نہیں معلوم ہے پھر بھی پوچھتے کیسا لائے نہیں پوچھتے پوچھتے نہیں پوچھتے مجھے بھی ایک دن جانا ہے مگر پھر بھی وہ پوچھتے ہیں تو وہ پوچھتے کیوں پوچھتے ہیں کہ جوہے تاکہ ہمارا حساب و کتاب صاف رہے اور ہم کہیں پر غلطی کرنے سے چوب نہ جائیں ہم اچھے بنے سچے بنے وفادار بنے اسی لئے جوہے پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ غلط راستے پر نہ جائے تو وہ ماں باپ جن سے ہم دنیا دیکھ رہے ہیں دنیا دیکھ رہے ہیں وہ ہمارا حساب و کتاب لیتے ہیں تو سارے ماں باپوں کو پیدا کرنے والا سارے انسانوں کو پیدا کرنے والا ایسیت پیدا کرا انہیں حساب کتاب نہیں لیتا برابر سے حساب کتاب لیتا حساب کتاب اس کے پاس بھی ہے ہے نہیں تو اب جبکہ جوہے اب ہم سب کو کہا جانا ہے خبر میں جانا ہے خبر سے پھر اٹھائے جانا ہے محشر کے میدان میں وہاں پر حساب و کتاب دینا ہے یا امہ باپ ترکاری کا دال کا چاول کا گوشت کا اس کا اس کا حساب کتاب پوچھتے تو اللہ تعالی کیا پوچھتا کتنے نیکیاں کریا کتنے بدیاں کریا یہ گناہ تیرے ہے نہیں ہے یہ اچھائیاں تیرے ہیں نہیں ہے وہاں حساب کتاب اس کے بعد میں اس کے بعد میں فیصلہ ہوگا کس کا فیصلہ ہوگا جنت کا یا دوزخ کا سفر اتنا لمبا ہے سمجھ میں نہیں آیا آمہ کا سیزن آیا ہے نہیں آمہ کا سیزن آم کھاتے نہیں کھاتے کھاتے نہیں زمین میں کیا بوتے ہیں گھٹلی بوئے ٹھیک ہے اس کے بعد میں کیا ہوتا اس کی پودا نکلتا اس کے بعد کیا ہوتا درخت ہوتا اس کے بعد کیا ہوتا پتے نکلتے اس کے بعد کیا ہوتا پھول نکلتے اس کے بعد کیا ہوتا پھل نکلتا پھل نکلتا اب جب کہ پھل نکلا تو اس کو کیا بولتے کہری بولتے پھر وہ پھل پک گیا تو کیا بولتے آم بولتے آم بولتے کیا دالے تھے گھٹلی دالے تھے کان دالے تھے زمین میں دالے تھے ہے نہیں اب آم بن کر کے وہاں آیا وہاں آیا بھئے بھولے تو پھر آم کی اندر کیا ہے ہاں صحیح بھی ہے نہیں تو یہاں سے شروع کر کے وہاں آیا تو کیا آیا یہاں گھٹلی گیا تھا یہاں گھٹلی گئی تھی پھر وہاں گھٹلی ہے اندر پھر آم کھا لیا پھر گھٹلی بچی پھر کہا جاتی بولتے تو کہاں سے آئی وہاں ہی جاتی پھر اب ہم کہاں جنت سے آئے کہاں سے آئے جنت سے آئے اگر ہے تو جنت کے جانے والے کاموں میں سے ایک کام اللہ کے ذکر میں بیٹھنا بھی ہے سمجھ میں آرہی بھر جنت کے کیاریوں میں سے ایک کیاری بھی ہے جنت میں جانے کہ اپنے آپ کو خابل بنانا بھی ہے ہے نہیں اب بن رہے نا بھی ماشاءاللہ رمضان آپ کو بنا رہا رمضان آپ کو سکھا رہا کیا سکھا رہا صبر کرنا سکھا رہا سکھا رہا نہیں ہاں اپنے خواہشات کے نفسانی کو چھوڑنا سکھا رہا سکھا رہا نہیں برداشت کرنا سکھا رہا سکھا رہا نہیں سکھا رہا ہاں برے باتاں کرنے سے بچا رہا برا دیکھنے سے بچا رہا برا سننے سے بچا رہا کتنے اچھا ٹریننگ کر رہا ہے رمضان کتنے اچھی تریخے سے ہماری تربیت کر رہا ہے یہ تربیت کو اگر ہم سال بھر سال بھر اس تربیت کو ہم زندہ رکھے تو یقینا ہمارا دل زندہ ہو جائے گا یقینا ہمارا دل زندہ ہو جائے گا تو یہ اسی زندگی کو زندہ رکھنے کے لیے اسی صبر کے ساتھ ہم یہاں مسجد میں بھی آئے ہیں تو جس طرح سے دن بھر کا روزہ چھوڑ کر کے شام تک کا انتظار کرے یہاں پر بھی روزہ آدھے کچھ چھوڑ دے کیا بھئی روزہ آدھے چھوڑ دے صبح میں کھا لیے پھر اس کے بعد دس بجے پھر ایک نہیں شام تک پورا روزہ ہونا پورا روزہ ہونے تک رکھتے ویسا تو نہیں ہے نا کیسا سہری گھر کو پھر سہری کرنا کرتے سہری گھر کو پھر سہری کرنا کرتے وہ ہمارے پاس ایک شائر تھا شائر کا نام بیتا 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 وہ رمضان میں اٹھانے جاتے تھے پہلے ہے نہیں رمضان میں اٹھانے جاتے تو وہ لکھتے تھے کلاموں کو لکھ کر کے اچھے اچھے شورہ تھے شاریخ صاحب تھے انور صاحب تھے رضا صاحب تھے اس طرح سے آپ کے مجروع صاحب تھے یہ بہترین ایک سے کلامہ لکھ کر کے اٹھانے جاتے تھے وہ گیاس وغیرہ پکڑ کر کے پورا گلی گلی پھر کر کے اٹھا دیتے تو آخری آخری دنوں میں کچھ لوگ محبت سے سہری بھی کرا دیتے کرا دیتے تو اس میں کیا تھا یہ جو شائر تھے ان کا ایک معاملہ تھا اٹھانے کے واسطے تیار اٹھانے کے واسطے پورا آواز لگانے تیار اٹھانے تیار سہب اٹھانے کے بعد میں سب کو سہری کرانے کو اٹھا گو انہوں آگ گھر میں سو گئے گلے تو بارہ بج تک سو جاتے تھے روزہ نہیں ایک روزہ نہیں تو آخری دنوں میں سہری کرانے تو براب سہری سہری میں حاضر سہری میں ہر سہری میں جو لوگوں بھی سہری کرانے انہوں اٹھانے کے سوالوں کے ساتھ دوسری لوگ آخر لوگ آخر روزہ رکھتے تھی انہوں بھی روزہ روزہ سہری کرتے سہری کر مآ کو آگ رات میں مگ سہری کریں آہ کی برا بھارہ بج بھارہ پھلا اب آہ دن گزر رابی بھارہ روزہ تلا بھلا تھا جا کے ماں کھانے دے تو بھوک لگ رہی مجھے پھر وہ سیری کیا بلے تو سیری سیری کریا ماں ان کے ساتھ میں سیری کرنا سنت ہے سیری کرنا سنت ہے روزہ رکھنا فرض ہے بلے تو ہو روزہ رکھنے کا نہیں ہوتا بلکہ سنت کروں میں پورا فرض بھی چھوڑ کو سنت بھی چھوڑ کو کیا مجھے کافر ہو بلی کیا تو بلتا یہ تو بھی کرتوں بلے تو کسٹک کے کری بیٹری اوٹک کے ماری بیٹری بلے ایسا ہاں ایسا ہے نا شام تک برابر سے رکتے تھے رکتے ہیں جو روزدار ہوتے ہیں تو آپ کو بھی مجلس ختم ہونے تک رکنا ہے مجلس ختم ہونے تک پوری طریقے سے بیٹھ کر کے اللہ کی یاد کرنا ہے اللہ خود فرماتا ہے کہ اے ایمان والو تم مجھے یاد کرو فذکرونی اذکرکم تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا تم میرے شکر گزار بندے بنو نہ شکرہ نہ کرو نہ شکرہ پر نہ کرو اس کی کیسے شکر گزاری کرے اس کی ایک ایک نعمت کا ہم شکرہ بجا نہیں لاسکتے جیسا حق ہے ویسا بجا نہیں لاسکتے جیسے بھی ہوتا ہے ہم اس کی شکر گزاری کا حق عطا کرنے کی کوشش کرتے ہیں سن پرسنٹ ہم جیسا وہ کہتا ہے ویسے تو بننے کے خابل تو ہے نہیں مگر بننے کی کوشش کرتے ہیں اگر کوئی بنے ہے تو ہمارے محمد الرسول اللہ بنے ہیں ان کو دیکھ کر کے ان کے راستے پر چل کر کے اپنے آپ کو صدھارنے سمارنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہر وقت اسی سے امید لگاتے ہیں اور لگائے بیٹھے ہیں اسی سے مانگتے ہیں کہ مولا تو سب کی سننے والا ہے ہماری بھی سننے والا ہے ہے نہیں سب کی سننے والا ہے کس کی غریب کی فخیر کی امیر کی منسٹر کی بادشاہ کی سب کی وہ سننے والا ہے مرتبہ اکبر بادشاہ صحیح سے شکار کو گیا تھا گیا ہے راستہ میں کہیں راستہ چوک گیا شام ہوئی تو ایک جگہ پر رکا خیام کیا صبح ہوئی تو جاتے جاتے گھر والے کا شکر ادا کرتے ہو بولا کہ تمہارا بہت بہت شکریہ مجھے رکنے کا انتظام کرے میں بہت خوش ہوا آؤ میرے دربار کو آؤ جو مانگو میں تمہیں دوں گا میرے دربار کو آؤ جو مانگیں گے وہ میں تمہیں عطا کروں وہ سیدھا سادھا آدمی تھی جنگل میں رہنے والے آج بھی بہت سارے لوگ جو ہے بہت سیدھے سادھے ہیں اتنی لوگوں کے درمیان میں رہ کر کے بھی سیدھے سادھے لوگ رہتے ہیں وہ پہلے کے تو پورے سیدھے سادھے لوگ تھے بولے گا اچھی بات ہے ہاتھوں گھتے ہیں دو چار دن کے بعد میں گئے ہیں جانے کے بعد میں جو ہے دربار میں جانے کا اتفاق ہوں وہ لے باست سلامت بلایا تھا میں آیا ہوں لیکن جاؤ جاتے 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 وہاں پہنچے جہاں پر یہ نماز پڑھ رہے تھے نماز پڑھ رہے تھے نماز ہوئی نماز کے بعد بہت دیر تک دعا میں بیٹھے دعا کرے دعا کرنے کے بعد میں وہ پہ ہاتھ پھر لیے وآخر اس کے بعد اٹھے پلٹ کر کے دیکھیں دیکھیں وہ لے کہ آگئے تو مانگو کیا مانگنا ہے جب وہ سیدھا سادھا بندہ یہ تم کیا کر رہے تھے یہ تم کیا کر رہے تھے میں عبادت کر رہا تھے کس کی عبادت کر رہے تھے اللہ کی عبادت کر رہا تھے اس کے بعد یہ ہاتھ اٹھا کر کے بھیکاریوں کے جیسا بادشاہ ہو کر کے جو ہے کیا کر رہے تھے میں مانگ رہا تھا میں مانگ رہا تھا کس سے مانگ رہے تھے میں اللہ سے مانگ رہا تھا میں اللہ سے مانگ رہا تھا اللہ سے بھیق مانگنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے اس کے دربار میں بھیق مانگ رہا تھا تو وہ لے کہ اچھا اس سے بھیق مانگ رہے تھے تو وہ لے کہ ہاں اسی سے مانگ رہا تھا وہی تو دینے والا ہے وہی تو دینے والا ہے وہی تو عطا کرنے والا ہے وہی تو رحم کرنے والا ہے وہ جو چاہو جو مانگو آتا کرنے والا ہے وہ لے کہ اچھا ایسا ہے وہ لے کہ ٹھیک ہے میں تو اپنی بات کر دیا اب تم مانگو کیا مانگنے کیلئے آئے ہو وہ لے کہ بس مجھے میرا سبخ یاد ہو گیا مجھے میرا سبخ یاد ہو گیا ارے تم جیسے بادشاہ کو تم جیسے بادشاہ کو اس سے مانگنے کی جب حاجت ہے تو میرے جیسے فقیر کو تم سے مانگنے کی کیا حاجت ہے وہ تمہاری سنتا ہے تو میری بھی سنے گا وہ تمہاری سنتا ہے تو میری بھی سنے گا میری تو چھوٹی چھوٹی خواہشات ہیں میری تو چھوٹی چھوٹی ضرورت ہیں وہ تمہاری بڑی بڑی ضرورتیں پورے کرتا ہے تو میری چھوٹی چھوٹی ضرورتیں بھی کرے گا اب میں تم سے نہیں میں اس سے مانگنے جا رہا ہوں وہاں سے نکلا اور چلا گیا وہاں سے نکلا اور چلا گیا سمجھ میں آگئی بات تو مانگنا کس سے ہے اللہ سے مانگنا ہے وہ ایسے وہ بادشاہ تو جو ہے صاف دل کے تھے وہ حکمران صاف دل کے تھے دینے کا دل آتا تو دے دیتے تھے مگر آج کل کیوں حکمرانوں کا دل بھی صاف نہیں ہے نیت بھی صاف نہیں ہے دل بھی صاف نہیں ہے نیت بھی صاف نہیں ہے اب ان سے کیا امید کر سکتے ہیں ان سے ان حکمرانوں سے کیا امید کر سکتے ہیں ایسے عدلیاؤں سے ایسے انصاف کے گھروں سے کیا امید کر سکتے ہیں عدل یا بے عدل عدل یا بے عدل مخبرے بے اصل خائدے بے دین سے خائدے بے دین سے ملک میں فتنہ ہوا ان تین سے ملک میں فتنہ ہوا ان تین سے یہ تینوں چھے انصاف مر گیا ہے انصاف کی کوئی امید نہیں ہے اور جتنے بھی جو چینل چل رہے ہیں مخبرے بے اصل اصل حقیقت کی طرف ان کی توجہ ہی نہیں ہے عوام کی ضرورتوں کی طرف کوئی دھیان ہی نہیں ہے مخبرے بے اصل اور جو مذہب کا نام لے رہے ہیں ان کا تو کوئی مذہب ہی نہیں ہوتا خیادت کا کوئی مذہب نہیں ہوتا تو یہ تینوں بھی کیا ہیں یہ تینوں سے ملک ملک میں فتنہ ہوا ان تین سے چہتہ کھون پیدا کر سکتا خود حکومت بیٹھ کر کے جو فتنہ پیدا کرے تو اس لیے ایسے حالات میں ایسے حالات میں ہر ایک کلمہ پڑھنے والے کو اور ہر ایک سمجھدار انسان کو جو اپنے رب کو مانتا ہے اسے رب کہ کر کے مانے گوڑ کہ کر کے مانے عشور کہ کر کے مانے اللہ کہ کر کے مانے وہ سب کی آوازوں کو سنتا ہے مگر ہم وہ سب نام نہیں لیتے بس ایک نام لیتے ہیں وہ نام لیتے ہیں اللہ اس لیے لیتے ہیں کہ ہمارے نبی نے کہا ہے کہ اللہ کو نام اللہ بہت پسند ہے جو اس کی پسند ہے وہ اس کی پسند ہے تو ہم اس نام کو پکارتے ہیں جس نام کو ہمارے نبی نے بتایا کیوں؟ کیونکہ نام اللہ اسم عظم ہے اسی اللہ کو یاد کرتے ہیں اسی کے بارگاہ میں اپنے منعات کو دعاوں کو پریشانیوں کو پیش کرتے ہیں اور ہم وہ رسول کے ماننے والے ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ مجھے اس ملک کے مٹی سے خوش بو آتی ہے وفا کی بو آتی ہے محبت کی بو آتی ہے اسی محبت کا ثبوت دینے کے لیے غلامی رسول کا ثبوت دینے کے لیے آپ سب یہاں پر جمع ہیں ہم اور آپ مل کر کے انشاءاللہ سب سے پہلے حدیعہ درود کو پیش کریں گے بارگاہ رسالت میں اور اس کے بعد ہمارے تاریخ کار کو جاری رکھتے ہوئے ذکر کریں گے ہم آیتِ کریمہ کا آیتِ کریمہ کا اچھا ایک بات اور کلیر کر دیتا ہوں کل آپ کو بتایا مجھے کیا بتایا کہ اتنے اتنے مرتبہ پڑے ہوں کل بتایا نا اس سے کوئی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بھئی ہم اتنے اتنے مرتبہ پڑے تو ہم بہت بڑے ہو گئے پہلی بات اور دوسری بات یہ ہے کہ بتانے کا مقصد آپ کو جوش دلانا ہے آپ کی علفت و محبت کو بدار کرنا ہے اس قیفیت کو زندہ رکھنا ہے ایسا نہیں کہ بھئی اس سے ہمارے کو کوئی پبلیسٹی حاصل کرنا ہے اللہ کا نام ہے اللہ کا نام ہے آپ جیسے بھی یاد کرو جتنا بھی یاد کرو زیادہ بھی یاد کرو یا کم بھی یاد کرو اور یاد کرنے کی تعداد میں کمی زیادتی ہو گئے تو کچھ فرخ نہیں پڑتا کچھ فرخ نہیں پڑتا ایک صاحب جو ہے نا ذکر پوچھے دے گئے تھے صاحب ذرا کوسہ تو بھی ذکر بتاؤ کرنے کے واسطے ہو اب انہوں مشہور ذکر بتائے کیا بتائے کہ دیکھ بابا ہر نماز کے بعد ہر نماز کے بعد ذکر کرنا ہے آپ کو کیا کرنا ہے تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمدللہ چونتیس مرتبہ اللہ اکبر ہر نماز کے بعد ذکر کرنا ہے یہ ذکر آپ کے دل کی دنیا کو بدلے گا یہ ذکر آپ کی دلوں کو سکون پہنچائے گا اور اللہ تبارک و تعالی اپنی حمد و سنہ کے صدق و تفیل میں تمہاری مرادوں کو پورا کرے گا ہر نماز کے بعد پڑھ لینا ہے تینتیس تینتیس چونتیس اب وہ صاحب کو بول دیئے اس کے بعد میں جو ہے ایک دن انہوں مل صاحب بازو بیٹھے تھے اب انہوں جو ذکر کر رہے ہیں کرتے 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 تینتیس کے جگہ پئنتیس مرتبہ پڑھ لیے سبحان اللہ سبحان اللہ دو ایکسٹرہ ہو گئے تینتیس بولے تھے پئنتیس پڑھے اب دو ایکسٹرہ ہو گئے کیا کرنا آپ کیا کرنا آپ پریشان ہوئے پریشان ہو کیا کرنے والا انگر اوہ سبحان اللہ اوہ سبحان اللہ اب انہوں مل صاحب بلے میں تجھے سبحان اللہ بولے تو یہ نیاز شروع کرے آنا یہ کیا کر رہا تو بولے تو نہیں دو ایکسٹرا ہوئے تھے اس کو جو ہے نا نفی کر رہا ہوں لاس کر رہا ہوں دو کم کر رہا ہوں اللہ حبہ ذکر ایسا نہیں ہوتا جتنا بھی یاد کرو کوئی تعداد کی اس کی کوئی حاجت نہیں اسے تو اب یہ بس دل کی تسلی کے لیے ہم گلتے ہیں اس کو تو بے گینے یاد کرنا ہے اس کو تو بے گینے یاد کرنا ہے مفت میں زاہدوں نے اپنے سر الزام لیا ہاتھ میں تسبیح پکڑ کے گن گن کے تیرا نام لیا ارے کتنا اچھا ہوتا بے گینے تیرا نام لیتے کتنا برا کیا گن گن کے تیرا نام لیا اللہ اکبر نعمتیں انگینت کھاتے ہیں مگر یاد کرنے کی جب بات آئیتی کتنا پڑنا ساو نہیں اس کی یاد انلیمیٹڈ کیونکہ اس کی عطا بھی انلیمیٹڈ ہے کائنات کو چھوڑو تم اپنے آپ پر دیکھو کہ آنکھ کی آتا ہے اس کا کوئی لیمٹ ہے مو ہے کان ہے اس کا کوئی بدل ہے اس کا کوئی نعمل بدل ہے کان کے جیسا کان کوئی دے سکتا آنکھ کی جیسی آنکھ کوئی دے سکتا زبان کی جیسی زبان کوئی دے سکتا دنیا میں کوئی طاقت نہیں بنی ہے ان کو جیسا ہے ویسا دے اگر کوئی دے سکتا ہے تو وہ بس اللہ دے سکتا ہے اس نے دیا ہے دیا ہے نا اس کی ایک ایک نعمت کا کوئی بدل نہیں ہے کوئی مول نعمت ہے تو اس ان مول نعمتوں کا شکرانہ ادا کرنے کے لئے ہم اور آپ کیا کریں گے اللہ کی یاد کریں گے اور اس یاد میں ایک مقصد یہ بھی رکھیں گے کہ مولا ہم جو اس وقت اس ملک میں اس ریاست میں اس ریاست کے ساتھ ہمارے شہر میں ہمارے گھروں میں جیسے ہی فتنے ہیں فساد ہیں پریشانیاں ہیں مصیبتیں ہیں مولا پاک سب کو تو ٹال دے سارے بلاؤں کو رد فرما دے سارے مصیبتوں کو جوے دور فرما دے ختم فرما دے اس نیت کے ساتھ میں ہم یہ ذکر کریں گے اچھا اب یہ ذکر کون کرے تھے یہ ورد کون کرے تھے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کا تذکرہ فرمایا ہر نبی نے کوئی نہ کوئی دعا کی حضرت عدم علیہ السلام والتسلیم نے رب کی بارگاہ میں دعا کی ربنا ظلمنا اونفسنا وئن لم تغفر لنا وطرحمنا لنکوننا من الخاصرین حضرت عدم کی دعا ہے ہے نا حضرت ابراہیم کی دعا ہے ربنا تخبل منا انکا انتا السمیع العلیم ربنا وجعلنا مسلمین لکا ومن ذریتنا امتا مسلمتا لکا وَعَرِنَا مَنَا سِكْنَا وَتُبْعَلَيْنَا اِنَّكَ أَنْتَتَّبَابُ الرَّحِيمِ ہر نبی نے کوئی نہ کوئی دعا کی ہے اور اللہ تبارک وطالہ نے اپنے نبیوں کی دعاوں کو خبول فرمایا ہے انہی انبیاؤں میں سے ایک بڑا سلسلہ ہے انہی انبیاؤں میں سے ایک نبی حضرت یونس علیہ السلام والتسلیم نے دعا فرمائی تھی کیا دعا تھی لَا إِلَا إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُمْ مِنَ الظَّالِمِينَ آپ نے دعا کی تھی کب دعا کی تھی آپ بھی ایک پریشانی کا شکار ہو گئے تھے آپ بھی ایک مصیبت میں فس گئے تھے مصیبت میں فس گئے تھے ایسا نہیں ہوتا کہ جو ہے نبیوں پر مصیبت نہیں آتی نبیوں پر پریشانی نہیں آتی عام انسانوں سے کئی گناہ زیادہ اللہ پاک اپنے نبیوں کو پریشانیوں میں ڈالتا ہے اپنے دوستوں کو جو ہے پریشانیوں میں ڈالتا ہے اس لیے ڈالتا ہے کہ دنیا والے انہیں دیکھ کر کے ان سے صبر کرنا سیکھیں ان سے رب کو منانا سیکھیں ان سے اللہ کی یاد کو کیسے جاری رکھنا ہے ان سے سیکھیں ان سے سیکھیں مسلمانوں کے پاس خالی راجہ مہاراجہ ریسولا جو ہے نہ بھگوان نہیں ہے یہاں تو جو ہے کوئی بھی بھگوان نہیں ہے جتنے ہیں سب بندے ہیں سب بندے ہیں سب اس کے داس ہیں کوئی بھی نہیں ہے اگر کوئی خدا ہے تو وہ بس ایک ہے لا الہ الا اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اس سے ہٹ کر کے چاہے اولیاء ہیں انبیاء ہیں شہداء ہیں صالحین ہیں یہ سب اللہ کے بندے ہیں مگر اللہ کے نزدیک ہم سے بہتر ہیں ہم سے عالی ہیں ہم سے افضل ہیں اس لیے کہ اللہ ان سے راضی ہے وہ اللہ سے راضی ہے اور ہم بھی یہاں پر اللہ کو راضی کرنے کے لئے جمع ہوئے ہیں حضرت یونس علیہ السلام تسلیم کی وہ دعا جو خرآن کی آیت بند کر کے خرآن میں موجود ہے اس کا ورد کریں گے تو آپ کو اور ہم کو پوری دل جمعی کے ساتھ سکون خلبی کے ساتھ اتمنان کے ساتھ مجلس کے اختتام تک یہاں پر بیٹھ کر کے یاد کرنا ہے یاد کریں گے نا انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سکتنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلا آل محمد بارک وآلہ اللہم صلی علیہ سکتنا شفیعنا مولانا نبینا قرآن محمد وعلا آل محمد وعلا اللہم صلی علیہ سکتنا آل محمد وعلا محمد اللہ علیہ وسلم